اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم و سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری گفتو مسائل اجتماعی کے سلسلے میں چل رہی تھی اور خلاصہ مطلب یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو جتنا میعار پر اور کمال پر پہنچا لیتے ہیں اتنا ہی اپنے چاہنے والوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اتنا ہی اپنے دشمن کو نقصان بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں جس طریقے سے پہلے جلسے میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام سے جب کسی نے سوال کیا کہ میں دشمن کو عذیت پہنچانا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا اپنے آپ کو فضیلت کے کمال پر پہنچا لو دشمن کو ہمیشہ عذیت ہوتی رہے گی کسی طریقے سے جب ہم اپنے آپ کو فضیلت کے کمال پر پہنچا لیتے ہیں تو ہم اپنے دوستوں کو بھی اتنا ہی فائدہ پہنچانا شروع کر دیتے ہیں جس طریقے سے سور فرقان کی آخری آیت میں تھا کہ وہ لوگ تنہا جنت کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ اپنے آباوجدات کو اپنی زوجات کو اور اپنی نسلوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے جیسے دیکھئے اگر ایک انسان صحیح ہو رہا ہے تو اپنے لئے بھی جنت کما رہا ہے اپنے لئے جنت کا کمال بھی حاصل کر رہا ہے اور خالی تنہا نہیں جا رہا ہے اپنے گناہوں کو نیکی میں بدل بھی رہا ہے اور خالی نیکی میں نہیں بدل رہا ہے بلکہ اپنے آباوجدات کے لئے بھی مددگار ثابت ہو رہا ہے اپنی زوجات کے لئے بھی مددگار ثابت ہو رہا ہے بلکہ آنے والی نسلوں کے لئے بھی وہ مددگار ثابت ہو رہا ہے یہ فکر ہماری ہے اور یہاں تک ہم قرآن کے ذریعے سے پہنچ رہے ہیں لیکن جہاں ہم اہلِ بیت علیہ السلام کی جانب غور کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات کی طرف دیکھنا کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بات اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ اہلِ بیت علیہ السلام نے ہم سے سوال یہ کیا کہ سب سے زیادہ امید افضاء آیت کونسی ہے لوگوں نے مختلف سوالات کے جوابات دیئے کہ خدا تمام چیزوں کو معاف کر دے گا گناہوں کو معاف کر دے گا امام نے فرمایا یہ رحمت والی آیت ہے لیکن میرے مد نظر جو آیت ہے وہ دوسری ہے وہ کونسی ہے کہ انقریب حشر میں قیامت کے دن ہم تمہیں شفاعت عطا کریں گے اس لیے عطا کریں گے کہ تم کو اپنے آپ سے رازی کر سکیں یعنی پیغمبر نے دنیا میں اپنے آپ کو جس طریقے سے خدا کی تعلیمات پر چلنے کے بعد خدا کو رازی کیا ہے حشر صرف برپا ہوگی اس لیے کہ خدا ہمیں دکھائے کہ وہ اپنے حبیب کو کیسے رازی کرتا ہے اور پیغمبر اور آئمہ فرماتے ہیں ہم اس وقت تک رازی نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے چہنے والوں کو اپنے ساتھ جنت میں نہ لے جائیں کسی طریقے سے ایک پیسے والے کا رشتہ آتا ہے جناب سیدہ کے لیے تو آپ پیغمبر آتے ہیں سوال کرتے ہیں جناب سیدہ فرماتی ہیں اگر میں پیسے کی وجہ سے اس کو قبول کرلوں تو مالفرق بینی و بینہنہ مجھ میں اور دوسری خواتین میں کیا فرق ہے اس شخص کو تو واپس کر دیجئے جو پیسہ لے کر مادیت لے کر آ رہا ہے میں تو چاہتی ہوں ایسے شخص سے شادی کروں کہ جو مہر میں آپ کی امت کے گناہگاروں کی شفاعت دے سکے دیکھیں جناب سیدہ کی جو بھی عمر ہے اس میں آپ کی فکر دیکھئے کہ مہر میں شفاعت لے رہی ہیں عرص میں جنت لے رہی ہیں میراس میں جنت لے رہی ہیں یہ وہ چیز ہے جو محنت میں نہیں آ رہی ہے لیکن جس طریقے سے بھی انہوں نے اس کو حاصل کر لیا ہے اب وہ ان کی ملکیت ہے جب انسان کمال پہ پہنچتا ہے تو یہ اشارے ہمارے پاس آیات اور روایت میں موجود ہیں اس سے بڑھ کر ایک اور روایت بھی ہمارے پاس ملتی ہے جس میں پیغمبر نے حضرت سلمان سے کہا کہ اے سلمان حب فاطمہ ینفو میعت مواتن کہ حب فاطمہ ایک ایسی چیز ہے جو سو مقامات پر انسان کو فائدہ دیتی ہے یا سلمان حب فاطمہ ینفو فی میعت مواتن ال ایسر تلک المواتن جن میں سے آسان ترین مقامات کون کون سے ہیں موت قبر میزان حشف صراط اور محاصبہ ہے یہ وہ ہیں جو کہ آسان موارد ہیں تو مشکل موارد کتنے ہوں گے انسان سہٹ کا جو تیرانوے مقامات ہوں گے ان میں بھی جناب فاطمہ مدد کے لئے تیار ہو چکی ہیں یعنی ہم جتنے آگے بڑھتے ہیں اپنی اور اپنے چاہنے والد کی اتنی ہی مدد کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جناب سیدہ دعا فرماتی ہے کہ میں سوال کرتی ہوں اپنی اولاد کے لئے اپنی نسلوں کے لئے اور جو بھی ان سے چاہنے والے ہیں ایک جگہ فرماتی ہیں اسی طریقے سے خداوند عالم جواب میں جو حشر میں ندہ بلند کرے گا وہ ندہ بھی اسی طریقے سے ہے ندہ ہوگی من قبل اللہ اینہ زریت فاطمہ وشیعتہا ومحبوہا ومحبو زریتہا یہ چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ انسان میں صلاحیت ہے کہ جتنا وہ خدا سے نزدیک اور قریب ہوتا چلا جاتا ہے صلاحیتیں استعداد اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ معاشرے کے لئے زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے اتنا مفید ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کو کفر کو مایوس کر دیتا ہے اور انسانیت میں ہر ایک کے لئے مفید ثابت ہو رہا ہوتا ہے ہمیں بھی ان مقامات پہ پہنچنے کی خداوندی عالم توفیق عطا فرمائے اور اہلِ بیت کے ساتھ دنیا اور آخدت میں محشود فرمائے آج کے جلسے کو ہم یہیں تک اختدام تک پہنچاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا